اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائن یوٹیوب چینل یہاں ہے صبح نو بجی کا ٹائم اور یہاں میں ٹوشن بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہی تھی لسی بنائی تھی یہاں میں نے پھر اس کے بعد میں ویلوگ بنانا ہی بھول گی پھر مجھے یاد آئے میں نے کہا چلیں میں کھانا بنا رہی ہوں دوپہر کو تو میں نے کہا ساتھ ساتھ ویلوگ بھی بنائی لیتی ہے یہاں میں کھانا بنا رہی تھی اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے آٹا تو گوند ہی نہیں ہے آج تو پھر میں آٹا بھی ساتھ ساتھ گوند رہی تھی یہاں میں نے آلو کٹ کر کے گوشت کے اندر وہ ڈالے اور پھر اس کے اندر شربہ وغیرہ ڈال لیا میں نے کہا تب تک یہ گاڑا ہو جائے تو ہم اپنا روم تھنڈا کر لیں اور یہاں میں چلی گئے یہ اندر اپنا ایسی آن کرنے یہاں میں نے ایسی آن کر کے پھر میں آئی باہر پھر میں نے کہا روٹی وغیرہ بنا لیتے ہیں تب تک شوہر بھی آ جائیں گے ڈیوٹی سے پھر یہاں میں روٹی وغیرہ بنانے لگی تھی مجھے یاد ہے آج بھی میرے ماما جب زندہ تھی تو مجھے کہا کرتی تھی کہ تمہیں تو روٹیاں بنانے نہیں آتی سیکھ لو سیکھ لو اپنے شوہر کو کیسے بنا کے کھلا ہوگی پھر میں کہتی تھی کہ جب وقت پہ پڑے گی نا آکے ہر کام آ جائے گا مجھے آج میں بہت دل اداس ہو جاتا جب میری ماما مجھے یاد آتی ہے اور پھر میں سوچتی ہوں تو ماما تو ٹھیک کہتی تھی آج میری ماما زندہ ہوتی تو میں انہیں بتاتی کہ آپ کی بیٹی کیسے روٹی گول بنا لیتی ہے نا وقت وقت کی بات ہوتی ہے وقت ایک ساتھ نہیں رہتا لباکھر کسی کی ماں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمیشہ آپ لوگ کے سروں پر قائم اور دائم رہے اور یہاں میں نے پھر کھانا وغیرہ بنا لیا روٹیاں بنا لی اور پھر میں نے کہا چلیں روٹیاں وغیرہ بن جائیں اور شہر کے تک تک آ جائیں تو ہم کھانا وغیرہ مل کے کھاتے ہیں اور روٹیاں وغیرہ بنا کے میں نے رکھتی تھی پھر میں نے کہا ویکس کر لیں تھوڑی بوتی جس طرح ایسی آن ہے میں نے کہا چلیں ویکس وغیرہ بھی کر لیتے ہیں جب شہر آئے تو وہ تو لے کے آئے دی بلے اور سموسی تو میں نے کہا یہ کیا میں تو کھانا بنایا ہوا تھا وہ کہتے ہیں چلو آپ کھالو تو مجھے نہ کھانا دے دو خیر ان مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور کھانا بناوا تھا آرائیڈی یہاں پھر میں نے دی بلے اور سموسا ایک اٹھا کے کھایا بہت ہی مزیدار یہاں یونس کے سموسے بہت زیادہ مشہور ہیں اور یہاں پھر میں نے یہ کھائی سموسے بگرہ کھا کے پھر میں نے کہا چلو شام کا ٹائم ہو گیا پھر میں نے کہا چلو آج چلتے ہیں برینڈز پہ ہر طرف آف 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 لگی ہوئی آزادی آف میں نے کہا چلو ہم بھی کوئی آف ٹافی دیکھی ہیں یہ تھوڑی بوتی خیر یہاں پھر ہم لوگ چلیں گے سٹرائلو پہ سٹرائلو پہ سب سے پہلے میں گئی میں نے کہا چلیں آپ اپنے تھوڑی کلچ وغیرہ دکھائیں مجھ ضرورت بھی تھی خیر میں گئی انٹرویج جیسے یہاں تو پھر مار تھے پرسوں کی لائن لگی میں تھی میں نے پھر ون بائی ون کر کے ایک ایک کلچ دیکھا مجھ تو اب سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کون سا لوں اور کون سا چھوڑوں اب ظاہر ہے جب عورتیں جائیں کسی شاپ پہ تو اگر ایک سوڑ لیتی ہیں اب دوسرا دیکھ لیں تو ان کا دل بھیوان ہو جاتا ہے کہ دوسرا بھی ہو بس سیم اسی طریقے اور یہی کنڈیشن تھی میری کہ میں نے ایک کلچ دیکھا دل کیا میں دوسرا لے لو دوسرا دیکھا تیسرا بس ایسے کرتے کر رہا اتینا میں سارے ان کے میں نے چیک کیا فائنلی مجھے یہ والا ڈیزائن بہت اچھا لگا پر اس میں میں نے انہوں نے کہا کہ انکل مجھے اس میں سے کلر دکھائیں نکال کے نا کون کون سے کلر اس میں ہیں تو مجھے تو محرون اس میں بہت زیادہ پسند آیا محرون یہ والا کلر جو میں نے ہاتھ میں اٹھایا ہوئے نا مجھے یہ پسند آیا خیر یہاں پھر جب انہوں نے اور دکھائے تو پھر میں نیت پھر بیمان ہوگی میں نے کہا اچھا چلیں اس کو تو رکھیں آپ سائٹ پہ پہلے میں ادھر ادھر ویڈیو تو بنا لوں پہلے میں شوز وغیرہ تو دیکھ لوں یہاں میں ان کی شوز وغیرہ دیکھ رہی تھی اور یہاں تھرٹی ون پرسنٹ آف تھا ففٹی ون پرسنٹ سب پہ آف لگی ہوئی تھی یہ بہت مناسب اور ریزنیبل پرائز میں لگے ہوئے تھے یہ سینڈلز وغیرہ تھے پھر میں نے ویڈیو وغیرہ ساری بنائی ان کی یہاں آٹھ ہٹ سو پہ تھے یہ سارے شوز اچھے تھے کافی ریزنیبل پرائز تھے ان کی اور کافی اچھے تھے مجھ تو بہت اچھے لگے یہ تھاؤزن کے بھی پڑے ہوئے ہیں اور پمپس وغیرہ بھی تھے ان کے پاس خسے تھے مختلفے یہاں تو ساری مطلب جمع ہوئی تھی ایک سائٹ پہ یہوارے شوز یہاں کوئی تھاؤزن کا تھا کوئی ٹوال ہنڈرڈ کا تھا تھرٹی ون پرسنٹ آف تھی اور یہاں آگئی میں سینڈل والے پورشن پہ یہاں مجھے سینڈلز اچھی لگے ان کے کافی بہت زیادہ ورائیٹی تھی یہاں ہر کسی کے مختلف ہی تھی پرائز کے حساب سے انہوں نے آف رکھی ہوئی تھی کسی پہ تھرٹی ون کسی پہ ففٹی ون تھی یہاں خسے تھے اور آئی تینک یہ بائیس سوکا تھا خسا ان کے میں نے پرائز کی بھی ویڈیو وغیرہ بنا لی تھی یہ ان کے گولڈن کوپر ہر کلر کے تھے بلیک پراؤن محرون اور یہ ہیں سینڈلز ہیلز میں بھی تھے اور نارمل بھی تھے تو یہاں بہت زیادہ مطلب اچھے مجھے لگے ان کے شوز وغیرہ میں تو فیورٹ برینڈ سٹائل ہو میں تھکہار کے نا مجھے کہیں اور سے پسند نائے شوز یہاں آخر کوئی نہ کوئی شوز مجھے پسند آئی جاتے ہیں فلیٹ میں بھی کلیکشن جو تھی وہ کافی اچھی تھی اور جو فلیٹ شوز ہوتے ہیں وہ تو بہت پیارے لگتے ہیں بندہ کیجویل بھی پہن سکتا ہے ایزی لی نا ہیلز جو ہیں وہ تنگ کرتی ہیں پاؤں دکھتے ہیں بٹھ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ ہیلز پسند کرتے ہیں یا فلیٹ اور یہاں پھر میں دوسرے برینڈ پہ آگئی اور یہاں پھر میں نے بچوں کے بیگ وغیرہ دیکھے بہت زیادہ پیارے اور ریزنیبل پرائز تھی ان کی بھی اور یہاں پھر میں دیکھ رہی تھی کلچز وغیرہ ان کے ان کے مجھے اتنے خاص نہیں لگے سارے بس نارمل سے ڈیزائن تھے ان کے عام سے اور یہاں پھر مجھے سپائیڈر مین والے بہت زیادہ بیگ اچھے لگے اور یہاں بچوں کی شوز تھی اور اب ہم جا رہے تھے گھر کی طرف چلیں تھوڑی ویڈیو وغیرہ ہی بنا لیں اور جو ہے فورٹین آگسٹ کے جو سٹالز وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان کی ویڈیو کیپچر کر لیں تھوڑی بوتی سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لو یہ ہے مین چلندر اور یہ ہے کیڈز والے ان کے بھی بہت اچھے کپڑے ہوتے ہیں اور یہاں ہے جی فائن بیکٹری اور یہ دیکھیں یہاں ہے کیا کہتے ہیں سارے سٹالز وغیرہ اور بہت پیارے لگ رہے تھے ساتھ ساتھ سب سٹالز تھے اور بہت اچھے لگ رہے تھے رحمیر خان میں تو رونک کی ہوتی ہے را شام کے ٹائم وہ بھی شاہر اور پہ بس دل کرتا ہے بندہ باہر ہی نکلے شام ہو اور یہاں ہے چمن اور یہ بہت پرانی ہے چمن اور ان کی آئس کریم اتنی خاص نہیں ہے اس کے ساتھ ایک نیو اپن ہوئی ہے اب چمن یہ والی ہے اور نائی بہت آلہ کوالیٹی کی آئس کریم ہے یہاں یہ رحمیر خان کی فیوریٹ موسٹ فیوریٹ چمن آئس کریم ہے اور میں شوق سے ان کی زیادہ کھاتی ہونا اور یہاں ہم اپنے گھر کی طرف روان کی ہو رہی تھی پھر میں نے سوچا کہ چلو تھوڑی پھر پیٹ پوجا ہی کر لیں پیٹ پوجا تو زندگی کا حصہ ہی ہے نا بس اٹھو تو کھاؤ سو تو کھاؤ آ رہے یہاں پھر میں سوچ رہی تھی کہ کیا آ لیں کیا آ لیں اور میں پیچھے سوچوں میں ہی گم تھی پھر میں مجھے یاد آیا میں نے کہا چلو اتنے دن ہو گئے شوارما نہیں کھایا نا کوئی اچھا سا نا شوارما وغیرہ ہی بنوالے نا یہاں شوارما وغیرہ بنوانے گئے تو میں ویڈیو بنا رہی تھی پیچھے گھڑیوں کے اور یہاں آ گئے ہمارے شوارما ایک گھر آئی تو ملکشیک وغیرہ بنا کے دیا انہیں اور امید کرتے ہوں میرے آج کو چھوٹا سا ویلوگ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیا کریں